موسیقی ہلو ویئرز کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو ہماری چینل دپالٹیپس میں ویئرز آج کی ہماری انفرمیشن صرف سپین چار سو میلی گرام کیپسول کے بارے میں ہوگی یہ صرف کی صورت میں اور کیپسول کی صورت میں دستیاب ہوتی ہے آج ہم جانیں گے سپین چار سو میلی گرام کیپسول کے فیدے سائیڈ فیکٹ کونٹر انڈکیشن جانیں گے کہ کیسے اس کیپسول کا استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کیپسول کے کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں فیکزم اس کیپسول کی کمپوزیشن ہے اور اس کیپسول کا جنرل کام انٹی بیکٹری آنفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایک انٹی بائٹیک کیپسول ہے ویئرز ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جن ویئرز نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میڈی سنسر ریلیٹیو آنے والی ہار نیو اپ ڈیٹس کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے ویئرز اب آئے مزید تفصیل سے جانتے ہیں اس کیپسول کے فیدے اور جانتے ہیں کہ اور کن کن مقاصد میں اس کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں رٹی آئی یعنی ویول ریسپورٹری ٹریکٹ انفیکشن میں استعمال کر سکتے ہیں یہ سانس کی نالی میں انفیکشن کے لئے استعمال ہوتی ہے جیسا کہ گلے میں انفیکشن سینس میں انفیکشن یا پھر پھپنوں میں انفیکشن ان تمام انفیکشن کو ریسپورٹری ٹریکٹ انفیکشن کہتے ہیں تو اس کے لئے یہ کیپسول استعمال کرنا انتہائی یوزفول ہے اور اس کے علاوہ ویرز برونیک آئٹس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ بیماری زکام اور نمونیاں شدید ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں بلگم والی خانسی ہو جاتی ہے بخار ہو جاتا ہے اور تھکاوٹ رہتی ہے تو ان تمام کے لیے یہ کیپسول استعمال کرنا انتہائی مفید ہے اور اس کے علاوہ ویورز گلے میں ٹونسز کے لیے بھی انتہائی یوسفول کیپسول ہے اس کے لیے بھی یہ کیپسول استعمال کرنا بہت ہی مفید ہے اور یہ کیپسول گنوریا انفیکشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جنسی سرگرمیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو منتقل ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے استعمال کرنا انتہائی یوزفول ہے اور اس کے اپسکل کا استعمال کان کے درمینی حصے میں انفیکشن ہو جاتا ہے اسے اوٹریٹس میڈیا کہتے ہیں اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے کان کا درمینی حصے یعنی ویورت اوٹریٹس میڈیا انفیکشن ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ ویورت فرانی جائٹس میں یہ کیپسول استعمال ہوتا ہے یہ گلے میں انفیکشن سوجن کو کہتے ہیں اس کے لئے بھی بہترین اور مفید ہے اور اس کے علاوہ ویورت نمونیا کے لئے یہ کیپسول استعمال کر سکتے ہیں نمونیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھرپنوں میں سوجن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خانسی اور بخار ہوتا ہے تو ویورت نمونیا کے لئے بھی یہ کیپسول استعمال کرنا انتہائی یوزفول ہے یہ کیپسول یو ٹی آئی یعنی ویورز یورنی ٹریکٹ انفیکشن میں استعمال ہوتے ہیں یعنی ویورز پشاپ کی نالی میں انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ ایک بیکٹریہ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں جو سیکن یا ریکٹم سے یوترا میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی مفید اور بہترین کیپسول ہے یہ کیپسول ٹائفیٹ بخار کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے بھی انتہائی یوتفول ہیں اور اس کے لیے ویورز یہ کیپسول مختلف قسم کے سیکن انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ویورز مسوڑوں میں یعنی ویورز دانتوں میں انفیکشن ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں ویورز یہ کیپسول سرجری کے بعد یعنی اپریشن کے بعد جو سخم ہوتا ہے اس کو ٹیک کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورز یہ تھے اس کیپسول کے فیدے اور آپ جانتے ہیں سائیڈ افیکٹ ویرز اس کیپسول کو استعمال کرنے سے یہ سیڈ ایفیکٹ پیدا ہو سکتے ہیں چکر کا نہ ہو سکتا ہے سار میں درد ہو سکتا ہے متلع اولٹی ہو سکتی ہے پیٹ کا خراب ہو نہ ہو سکتا ہے بعد عزمی اور میدے میں جلن ہو سکتی ہے زبان کا خوش ہو نہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ویرز سکن پر ریشنر ہو سکتے ہیں ویرز یہ تھے اس کیپسول کے سیڈ ایفیکٹ جو کہ سو میں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں اور ویورز آپ جانتے ہیں کہ کیسے اس کیپسول کا استعمال کرنا ہے ایک کیپسول دن میں ایک مرتبہ استعمال کریں کھانا کھانے کے بعد پانچ سے سات دن تک تو ویورز یہ تھے اس کیپسول کے استعمالات ویورز اگر کوئی بھی میڈیسانیت پہلے اپنے ڈاکٹر سے ریکمینڈ کریں اس کے بعد استعمال کریں اور آپ جانتے ہیں کونٹر انڈکیشن یعنی وہ لوگ جن کے لیے یہ کیپسول استعمال کرنا ممنوع ہیں شدید دست میں یہ کیپسول استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ ویورز ہائپر سنسٹیب لوگ استعمال نہ کریں یعنی ویورز جو لوگ اس کیپسول کی کمپوزیشن سے الرجی رکھتے ہوں وہ استعمال نہ کریں حملہ فاتین استعمال نہ کریں دودھ پلاتی ماہ استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ ویورز گردے کے مریض استعمال نہ کریں تو ویورز یہ تھے اس کیپسول کے کونٹر اینڈکیشن اور اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا انڈ ہوتا ہے ویورز اگر ہماری انفرمیشن اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں